اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے لیکن صادق شیر ببر کی ماند دلیر ہے ملک کی خطاکاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال مسلہ دھار می ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں شریر عدل سے آگاہ نہیں لیکن خداون کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں راست رو مسکین کجرہ دولت مند سے بہتر ہے تعلیم پر عمل کرنے والا دانہ بیٹا ہے لیکن مصرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے جو ناجائے سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے وہ مسکینوں پر رہم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے جو کان پھر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے وہ اپنے گڑے میں آپ ہی گرے گا لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گی مالدار اپنی نظر میں دانا ہے لیکن اکل مند مسکین اسے پرک لیتا ہے جب صادق فتحیاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی دھونڈے نہیں ملتے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی مبارک ہے وہ آدمی جو صدا ڈرتا رہتا ہے لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچ کی ماند ہے بے اقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑے کی طرف بھاگے گا اسے کوئی نہ رکے جو راست رو ہے رہائی پائے گا لیکن کجروں ناغہان گر پڑے گا جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا دیانہ دار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا طرف اداری کرنا خوب نہیں اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاز اسے آ دبائے گا آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی خوشامت کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں وہ غارتگر کا ساتھی ہے جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے لیکن جس کا توقل خداون پر ہے وہ فربہ کیا جائے گا جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے لیکن جو دانائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملاؤن ہوگا جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں آمین